اسلام علیکم میری پیاری پیاری بہنوں باجیو بیڈیو ماں اور چھوٹی چھوٹی سی بیڈیو ریلکم ٹو تاکشی کلاس فور تو آج ہم حاضر ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم لائے ہیں وہی سٹائل جو درمیان میں والی جو لائن ہے وہ میں نے بنا دی تھی اب میں ان کے ساتھ والی لائنیں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ تاکشی ہے جو آپ نے فور تارے لینے ہیں آپ نے نلکی کے چار جو ہیں وہ دھاکے لینے ہیں ان کو آپ نے گرہ لگانی ہے ان کو آپ نے کٹھا رکھنا ہے پھر آپ نے اس کے ساتھ یہ ڈیزائن بنانا ہے یہ دیکھیں انتہائی آسان اور ابرا ابرا سا ڈیزائن ہے پرومیننٹ بھی ہوتا ہے حالانکہ تاکشی عمومی طور پر باریک ٹانکہ ہے یہ کپڑے کے اندر ہی جذب ہو کر اس کا حصہ بن جاتی ہے لیکن یہ ٹانکہ جو ہے جو میں اب بنا رہی ہوں یہ تھوڑا سا ابرا ابرا سا رہے گا اور بڑا پیارا لگے گا یہ دیکھیں ایک ٹانکہ لیفٹ کو لینا ہے میں نے اور ایک ٹانکہ جو ہے وہ ٹرائٹ کو لینا ہے میں نے تو پھر یہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ یہ بنتا جائے گا ایک روڈ سا بنتا جائے گا سیدھا آپ کا یہ دیکھیں اس طرف لیا اور میں نے اس طرف لیا میری پچھلی جو تین کلاسیز تھی امید ہے آپ لوگوں نے وہ دیکھی ہوں گی اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ پسند بھی آئی ہوں گی دیرے دیرے کمنٹس بھی ملتے ہیں مجھے اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے آگے آگے آئندہ انشاءاللہ میں آپ کو پھولوں والی تارکشی سٹارٹ کروں گی پھولوں کے لیے وہ تھوڑا سا پہلے محنت کرنا پڑتی ہے تھوڑی سی وہ ان کو جو ہے وہ کور کرنا پڑتا ہے دھاگوں دھاگے جو نکالنے ہوتے ہیں ان کو کور کرنا پڑتا ہے دھاگے میں آپ کو ساتھ ساتھ جس ڈیزائن جو ڈیزائن ہوگا اس کے الگ نویت کے دھاگے ہوتے ہیں یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے چھوٹی تارکشی جو ہے اس کے تھوڑے دھاگے ہوں گے زیادہ جو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ دھاگے کیسے نکالتی ہیں آپ کاؤنٹنگ کرتی ہیں تو دیکھیں ویرز اب آپ خود ہی سوچیں اتنے بھاریک ٹانکے ہوتے ہیں یہ بندہ کیسے کاؤنٹ کریں یہ اندازے سے ہی ہوتا ہے اندازے سے ہم ناپ لیتے ہیں میں آپ کو وہ بھی سکھاؤں گی کہ میں نے کیسے ناپ نہ ہوتا ہے انچی ٹیپ کے ساتھ بھی ناپتے ہیں اور نشان بھی لگاتے ہیں بلیٹ کے ساتھ یہ دیکھیں ساتھ ساتھ بندی جا رہی ہے نشان آپ پہلے لگا لیں اسے تھوڑا سا پینسل کے ساتھ فٹ کے ساتھ پھر آپ ٹاک بھی لگائیں گے تو وہ زیادہ ٹھیک لے گا کیونکہ جب آپ تارکشی کے دھاکے نکالتی ہیں تو دوسری طرف سے جو آپ کی شلٹ کپڑا جو ہے وہ آپ کا اکثر جینٹ شلٹیں ہوتی ہیں تو پھر وہ خراب ہو جاتے ہیں پھر وہ رف لگتی ہیں سو میں تو سیزر کا استعمال کرتی ہوں یا وہ بلیٹ وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہلکا سا لگا کے وہ بھی ایک مہارت ہوتی ہے وہ انجان بندہ وہ نہیں ہیوس کر سکتا ہے اس کے ساتھ کپڑا بھی کٹ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے ضائع ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ شلٹ جو ہے لیڈیز کا ایک اور سٹائل ہوتا ہے اور جو مردانہ شلٹس ہوتی ہیں ان کا ایک اور سٹائل ہوتا ہے وہ پٹی کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں بازوں پہ بھی بنتی ہیں میں نے وہ بھی بنائی ہوئی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو دیرے دیرے سب سمچھاتی جاؤں گی جیسے جیسے میں بناؤں گی بھی تو انشاءاللہ الازیز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت کچھ شیئر درنا ہے وہ قوم جو میں نے بنایا ہے اس کے بارے میں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتی جاؤں گی ویڈیوز میں بھی ویسے بھی اور باقاعدہ جو ہے وہ بنا کر بھی پریکٹس میں بھی میں آپ کو سکھاتے جاؤں گی یہ دیکھیں یہ جو میں نے پہلے ایک لائن بنائی تھی وہ دونوں طرف سے یہ وہی کچھ ہے یہ بھی دیکھیں ویسے میں نے چار تھا کے لیے ہیں پہلے میں نے دونوں طرف لیے تھے پہلی لائن میں لیفٹ اور سائیڈ میں لیکن یہاں پر میں صرف ایک طرف لے رہی ہوں دیکھیں غور سے اور میری ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں ویسے مجھے کہنا تو نہیں چاہیے آپ کے خود بھی پتا ہوگا لیکن آپ کرتے ہیں ایسا تو مجھے میری محنت کا رواڈ مل جاتا ہے الحمدللہ شکریہ